کانگریس کے سینئر لیڈر اور سیاسی رہنمہ آج کانگریس کو استفاہ دے کر جی ڈی ایس میں جانے کا اعلان کیے ہیں تو میں اس کا ویلکم کرتا ہوں اور میں ان کا جب ریسگنیشن لیٹر دیکھا تو اس میں وہ مینشن کر رہے تھے کانگریس سے ان کو انصاف نہیں ملی ہے ہائی کامانڈ کو پہنچنے کے لئے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بہت سارے جو ہے کانگریس کے لیڈران میناریٹی لیڈرز کو جو ہے جس مقام میناریٹی لیڈرز کو دینا تھا کانگریس نے نہیں دی ہے اس لئے وہ مایوس ہو کر کانگریس کو استفاہ دیا ہے جو مقام میناریٹی لیڈر سیم ابراہیم صاحب کو ملنے تھا وہ نہیں ملا اس لئے وہ استفاہ دے کر ابھی جی ڈی ایس میں جا رہے ہیں اور انڈین یونین مسلم لیگ بھی ان کے لئے دروازہ کھلا ہے وہ کبھی بھی ہمارے پارٹی میں آ سکتے ہیں کیا پریشہ نہیں تھی سر کانگریس پارٹی میں کیا دھوکہ ہوا تھا کیا نائنسا پی ہوئی تھی اور ان کو جو آپوزیشن لیڈر کونسل کا دینا تھا کانگریس نے نہیں دی اور ان کے بدلے میں ہری داس کو دیے ہری پرساد کو دیے تو یہ سراسر غلط ہے اور یہ سینئر لیڈر ہونے کے باوجود بھی کانگریس مانریٹی کے ساتھ اس طرح سے برتا ہو کرنا وہ غلط ہے اور کانگریس کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان جو ہے صرف ورڈ بینک نہیں ہیں ان کو لئے بھی اچھا اونچا مقام دینا چاہیے اس وقت جو کانگریس نے اس بڑے لیڈر کو کھو دیے ہیں ان کا آگے جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا وہ بہت بڑا نقصان کانگریس کو ہوگا کیونکہ یہ ایک بڑے سینئر کانگریس کی لیڈر منانریٹی لیڈر تھا اور کرناٹک کے اندر اس جیسے منانریٹی لیڈر ملنا کانگریس پارٹی کے لیے بہت مشکل ہے تو سیہم ابراہیم صاحب بہت دن انتظار کی ہے ہائی کامینڈ کا انتظار کی ہے اور لوکل کے لیڈرسیب انتظار کی ہے کہ وہ اپویشن لیڈر کانسل کا ملے گا آخری میں کانگریس نے ان کو دھوکہ دی میں بول سکتا ہوں کہ ان کو دھوکہ دی ہے اس لیے وہ ناراض ہو کر جو ان کو پوشٹ ملنا تھا جو مقام کانگریس میں ملنا تھا سیہم ابراہیم صاحب کو نہیں مل سکا اس لیے انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا جی ڈی ایس میں بھی کیا ملتا ہے کر کے امید ہیں کیا ہونے والا ہے آگے میں نہیں نہیں ابھی ایمیل سکتا چھوڑ کے جائیں گے وہ ایمیل سکا جو ریسگنیشن دیا ہے وہ صدرہ مہا کو دیا ہے ابھی سپیکر کو نہیں دیا ہے سپیکر تک نہیں پہنچا ہے وہ نہیں دیا ہے وہ یہ پریزنٹ ایمیل سی ہیں کانگریس کو صرف جی ڈی ایس میں ہی تھے اور سٹیٹ کے پرسیڈنٹ بھی تھے بہت سالوں پہلے ان کے پیریڈ میں جب وہ پرسیڈنٹ تھے بہت سارے سیٹیں انہوں نے جتا کر جی ڈی ایس کو اقتدار میں لے کر آیا تھے سترہ ایمپی ان کے جب وہ پرسیڈنٹ تھے سٹیٹ کے سترہ ایمپی انہوں نے جیتا تھا ایک مرتبہ نینٹین سیونٹی سیون کے بعد تھا یہ شاید ہے تو ایسے سینئر لیڈر ہیں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جی ڈی ایس میں ان کو بہت اچھا مقام ملے گا میں انڈین یونین مسلم لیگ سے بھی ان کو کہتا ہوں کہ آپ اگر جی ڈی ایس میں جا رہے ہیں تو میں ان کو وہ سی ایم تک بھی ان کو بنانا چاہے کیونکہ چیف منشٹر بھی مسلمان بننے کے لائق ہیں کنناٹک کے اندر صرف ورک بورڈ مینورٹک منشٹری نہیں ہے وہ سی ایم بھی بن سکتے ہیں ان کے پاس ان کے پاس وہ استطاعت آئے صلاحیت رکھتے ہیں میں سماستا ہوں کہ دیوے گوڑا جی اور کمار صاحبی جی ان کو اچھا مقام دیں گے مکڑا ہیار ایجی کேشن مکڑا مدھوے کنسینا سانتہ مانے اید کللا ہیங்கی حنا وندس پی کانتہ ٹینشن لیدھی رہا ٹینشن پیڑی نیو اڑا ویٹ்ட چند ونن پیڑیسی نیم ملی رو حلے چند ونن இந்தினاؤن لائن ریٹ்டிگے کونڈکونڈ تکشنا نیمگے پاکی حنا کورثی ہندوستان کோڑ کمپنی ایدو نم ایل لر کمپنی